اٹک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کتاب میلے کا احتمام کیا گیا ہے جس میں مختلف مصنفین شہراء کی کتابوں کے سٹال لگائے گئے ہیں ہمارے ساتھ معروف قانوندان ساکب شازیب صاحب موجود ہیں آئی ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کتاب میلہ کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دیں گے جی سب بہت شکریہ رات سب اس وقت یہ جو لوگوں کی تعداد موجود ہے لکھاری موجود ہیں بکے کتابیں موجود ہیں یہاں پہ لوگوں کا رش موجود ہے یہ اس بات کے دلیل ہے کہ ابھی بھی کتاب سے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں زندہ ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ زیادہ ایسے فنکشنز کو پروموٹ کریں بلدیا کی اندازامیاں تہر اسیر اس کے علاوہ راجعہ زید صاحب یہ تمام کے تمام مشتاق آجے صاحب یہ تمام کے تمام مباربات کے مستحق ہیں بہت اچھا ہے انہوں نے یہاں پہ یہ پرگرام بنایا ہے اور لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں لوگ کتابوں سے مستفید ہو رہے ہیں کتابیں خرید رہے ہیں لکھاریوں سے ملاقات ہو رہی ہے بچوں کے لئے بہت زیادہ ایک اچھی ایکٹیوٹی ہے تو تمام کے تمام یہ مباربات میں موجود ہیں میں چاہتا ہوں کہ اندازہ بھی ایسے پرگرام ہونے چاہیے سر کہا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنا نام ہمیشہ کے لئے زندہ اور جعوید کرنا ہے تو وہ ایک کتاب تحریر کر دے اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اس میں بے شک در صاحب یہ سو فیصد یہ بات درست ہے اور دیکھیں اللہ پاک نے انسان سے جو ایک ذریعہ جو ہے وہ بات کرنے کا جو رکھا وہ کتاب ہی ہے اور کلم ہی ہے اور یہ وہی چیزیں ہیں جن سے انسان اپنی مہراج پا سکتا ہے اور بے شک کتاب جو ہے وہ ایک زبردست ذریعہ ہے جس میں انسان اپنا پیغام پہنچا سکتا ہے اور لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے لوگوں کی سوچ میں تبدیلی لاسکتا ہے بہت شکریہ صاحب